اسلام علیکم میرا نام حسین ظلفکار ہے اور میں ریسل کیم پرائیوٹ لیمٹیٹ میں سیلز مارکٹنگ کے فرائز انجام لیتا ہوں آج کی اس پریزنٹیشن میں ہم اوورہیڈ ٹینکز جو کے کیمیکل سٹوریج کے لیے ڈیزائن کی گئے ہیں ان کی موٹرپروفن سسٹم کو ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ آفیس سب سے پہلے سٹیپ میں جب ہمارے اوورہیڈ ٹینک کی کانکریٹ پور ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہم میکس فلو انٹیگرہ فور پاوڈرڈ ایڈ میچچر ریکیمنٹ کرتے ہیں میکس فلو انٹیگرہ فور پاوڈرڈ ایڈ میچچر is the highest concentrated crystalline based concrete ایڈ میچچر that we have at resi camp ساتھ میں یہ کانکریٹ کی پلاسٹی سائیزنگ کا بھی کام کرتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ کانکریٹ ایٹسل پر کافی حد تک وٹر ٹائٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کانکریٹی کامپیکشن بھی بہتر رہتی ہے further next step میں اگر انکیس اگر کانکریٹ کی پورنگ کے وقت پورنگ کے بات جب ہم ڈی شرٹر کرتے ہیں کسی کسیم کی ہنی کومبی ہو یا ایسی کوئی ڈیفیکٹس ہو تو ان کو بھی ہم کیٹر کر سکتے ہیں with the use of سلمکس and resi sbr 5850 یہ دونوں چیزیں جو ہے سیمنٹ سینڈ کے موٹر پر مکس کر کے جو ہے ایک رپیرنگ موٹر بنائے جا سکتے ہیں جس سے سارے کے سارے کانکریٹ کے ڈیفیکٹس ہم کور کر سکتے ہیں once the concrete itself has been poured and we have taken care of the defects if any concrete کے اوپر water guard ista coat 101 کی application کی جاتی جس سے اس کے دو کوٹ کلائے جاتے ہیں again یہ بھی ایک crystalline coating ہے جس سے concrete کو فردر وارٹ ٹائٹ کیا جاتے ہیں اس کے بعد فردر سٹیپ میں overhead water tank کے اندر جتنے بھی ہمارے 90 degree کی angles ہیں وہاں پہ چیمفر بنائے جاتے ہیں اور چیمفر کو بنائے چیمفر کے موٹر میں ہم سلمنکس اور اسی اس پر 5850 ریکمین کرتے ہیں ایک دفعہ چیمفر بن جائے اس کی پروپر کیوری ہو جائے اس کے اوپر ہم water guard crystal coat 101 کی چیمفر کے اوپر کوٹنگ کریں now once we have done the concrete and once we have done the coatings and once we have made the چیمفر the next step in the process is a flood test یاد رہے کہ اس پورے سٹیپ پہ جو flood test ہوگا وہ پانی سے پانی کا flood test ہوگا یا water flood test flood test سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کیس اگر ہمارے پاس کہیں پہ کوئی defect رہ گیا ہو یا کہیں پہ کسی product کی application میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہاں سے پانی کی leakage اگر آئے تو ہم ان points کو rectify کریں پانی کے flood test ہونے کے بعد فردہ ہم اوپر کی overhead tank کو جو ہے اس کو اس کے اوپر plaster لگائیں گے اور plaster میں بھی ہم سلمکس اور اسی ایس پر 5850 add کریں plaster ہونے کے بعد a very important step is the application of zipoxy 400 zipoxy 400 is an epoxy based chemical resistivity coating اور یہ جو آپ کے overhead tank پہ جو chemical store کیے جاتے ہیں وہاں پہ first line of defense ہے یہ چیز یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ zipoxy 400 کی certain limitations ہے وہ کچھ chemicals کو resist کرتا ہے اور کچھ کو نہیں کرتا جس کا ایک specific chart دیا گیا ہے جو کہ اس کی technical data sheet میں بھی ہے اور یہ جو system کا write up دیا گیا ہے اس کے بھی اس system کے write up کے end میں بھی جو ہے اس کا chemical resistivity کا chart دیا گیا ہے اور جب ہم overhead tank کی planning کر رہے ہوں خاص طور پہ ایسے overhead tank جس میں بہت corrosive chemicals use ہونے ہو وہاں پہ zipoxy 400 کی coating اور جو آپ کے chemical store ہو رہے ہیں ان کا آپس میں compatibility test کر لیا جائے تک ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ گویا یہ chemical جو ہے یہ zipoxy 400 کی کوٹک کو تھا کہ فردر اندر پینٹریٹ کو نہیں کر رہے ہیں once all of these products are properly applied they create a durable solution for chemical storage tanks which should be long lasting and durable ہماری presentation سننے کا بہت بہت شکریہ ہمارے مختلف social media کے platforms پہ ہم کو like کیجئے گا subscribe کیجئے گا اور اگر کوئی بھی آپ کو ہمارے system کے متعلق سوال ہو تو ہمیں comment section میں ضرور mention کیجئے گا thank you very much اور السلام علیکم موسیقی